ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم نوڈ ڈسکس کریں گے رنبیر کپور شردہ کپور اور لیو رنجن کی مووی تو جوٹی میں مکار کا ڈے ٹونٹی سکس کا باکس آفیس کلیکشن پیڈکشن آڈیو سکوپ اینسی اور ڈے ٹونٹی فائیو تک باکس آفیس کلیکشن فرنڈ جیسے ہی تو جوٹی میں مکار کو سپر ہٹ کا وڈک ملا باکس آفیس نے تھوڑا سک کا سانس لیا کہ چلو پتھان کلاب ابھی کوئی مووی ہٹ ہوئی ہے میں تو ساری میدہ یہ کی جا رہی تھی کہ پتھان کے بعد نیکس جو مووی ہٹ ہوگی وہ یا سلمان بھائی کی ہوگی کسی کا بھائی کسی کی جان یا پھر دوبارہ سے شارو خان کو آنا پڑے گا تو ایسے میں بولی ووڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پینو خانس آجے کلاب ابھی کو مووی ہٹ ہو پھر بات کیا تو جوٹی میں مکار کی باکس آفیس کلیکشن کی جو اس نے میں ویک ون میں نائنٹی ٹو پائنٹ ٹری ون کا بزنس کیا ویک ٹو میں ٹونٹی سیونٹ کا بزنس کیا اور پھر ویک ٹری میں فورٹین پائنٹ ٹری کلوڑ کا بزنس کیا اپنے ویک فور میں اس نے منڈے کو ون پائنٹ ٹری کلوڑ کا بزنس کیا پھر ٹیو جے کو سلائٹلی جمپ لیا ون پائنٹ ٹری فائف کروڑ کیا وینس جے کو اگین ون پائنٹ ٹری فائف سر جے کو تھوڑا ڈراؤ پایا یوٹو بولا پھر اس نے پھر 0.75 کروڑ کا بزنس کیا اور پھر فرائیڈے کو 0.80 کروڑ کا بزنس کیا فرہ اپنے ڈے ٹونٹی فائف سیچے دے پہ جانس کی ٹونٹی فائف لائک کی اچھی اڈوانس بوکنگ تھی وہاں اس کا جو ارلی ایسٹیمیٹ آرہ ہے وہ 1.05 کروڑ کا آرہ ہے یا سرنڈ اپنے ڈے ٹونٹی فائف پہ تو جوٹی میں مکار 1 کروڑ سے زیادہ انکاری ہے وہ ٹونٹی فائف ڈیز کے بعد تو جوٹی میں مکار کا باکس آفش کلیکشن 135.60 کروڑ پہ کھڑا ہے فرنڈ اپ بات کی جائے آج اس کے سنڈے کی یعنی ڈے ٹونٹی سکس کی تو آج اس کی ڈوانس بوکنگ سیٹی ڈے کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوئی ہے آج اس نے 30 لیک کی ڈوانس بوکنگ کی ہے تو آج یہ کہی نہ کہی 1.20 سے 1.30 کروڑ کے بیچ کرتا دکھائی دے گا فرنڈ اگر ہم 1.25 کروڑ پکڑ کر چلیں تو ٹونٹی سکس جیس کے بعد تو جوٹی میں مکار کا انڈیا نیٹ باکس آفش کلیکشن 137 کروڑ ہو جائے گا تبکہ اس کا ورلڈ وائٹ کلیکشن تو 0.5 کروڑ ہو جائے گا جو کہ ایک سپر اٹیک کے لیے کافی ہے اب منڈے ڈیسائیڈ کرے گا کہ تو جوٹی میں مکار 150 کا ٹارگٹ اچیف کر سکتا یا نہیں ایسے میں فرنڈز آپ کی کیا رہے ہیں کارنڈی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں انشانجر کو لے کے کوئی سجیسن ہو تو کارنڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیں تھانکس فور واشنگ